اگر ابھی تک آپ نے گلی بلی و سیز مانسٹر ہورر سٹوری کے باقی سارے پارٹس نہیں دیکھے ہیں تو سب سے پہلے جا کے اسے دیکھ لیں ورنہ یہ ویڈیو آپ کو بلکل بھی سمجھ میں نہیں آئے گی پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا گلی اور بلی نے اس مانسٹر کو دیکھ لیا تھا اس لیے وہ مانسٹر کہیں جا کر چھپ جاتا ہے اور پھر گلی بلی سے کہتا ہے تم جا کر بابا کو بلالاؤ تاکہ بابا آ کر اس مانسٹر کو مجھا چکھا پائے گلی کی بات سن کر بلی سکوٹر سے بابا کو بلانے جانے لگتا ہے لیکن ادھر مانسٹر نے گلی اور بلی کی بات سن لی تھی اور مانسٹر بلی کا پیچھا کرنے جانے لگتا ہے کیونکہ مانسٹر کو پتا ہے اگر بلی نے بابا کو بلالیا تو بابا مانسٹر کی بہت دھلائی کریں گے اس لیے مانسٹر وہاں رکھی جیپ سے بلی کا پیچھا کرنے لگتا ہے مانسٹر تو وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن گلی اور وہ چھوٹا بچہ اس مانسٹر کو ڈھونٹے ڈھونٹے پریسان ہو گئے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ وہ مانسٹر یہاں ہے بلکہ وہ مانسٹر تو یہاں سے بھاگ چکا ہے اور ادھر وہ مانسٹر بلی کا پیچھا کر رہا ہے لیکن تبھی بلی کو احساس ہوتا ہے کہ اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے اور تبھی بلی موقع کا فائدہ اٹھا کر بلڈنگ کے پیچھے چھپ جاتا ہے لیکن وہ مانسٹر کو پتا ہی نہیں تھا کہ بلی بلڈنگ کے پیچھے چھپا ہے اور وہ مانسٹر آگے چلا جاتا ہے لیکن پھر وہ مانسٹر اپنی جیپ لے کر پیچھے آ جاتا ہے اور اب آگے کی سٹوری دیکھتے ہیں ارے نہیں لگتا ہے اس مانسٹر کو پتا چل گیا ہے کہ بلی یہی کہیں ہے اور پھر وہ مانسٹر اپنی جیپ سے اترتا ہے اور ادھر ادھر دیکھنے کی کوسز کرنے لگتا ہے لگتا ہے آج بلی جندہ نہیں بچ پائے گا کیونکہ وہ مانسٹر بلی کے بلکل آس پاس ہی ہے اور وہ مانسٹر بلی کو چھوڑنے والا نہیں ہے اگر وہ مانسٹر کو پتا چل گیا بلی یہی کہیں چھپا ہوا ہے تو اور پھر وہ مانسٹر ادھر ہی جانے لگتا ہے جدر بلی چھپا ہوا ہے ارے نہیں لگتا ہے آج بلی سچ میں پکڑا جائے گا مانسٹر کے اپنے اتنا قریب دیکھ کر بلی بلکل گھبڑا جاتا ہے اور بلی کو سمجھ میں نہیں آتا کی اب کیا کرے اور پھر وہ مانسٹر بلی کے اور بھی قریب جانے لگتا ہے پتا نہیں بلی آج بچ بھی پائے گا یا نہیں ارے نہیں یہ بلی کہاں گائب ہو گیا لگتا ہے مانسٹر کے آنے سے پہلے بلی یہاں سے گائب ہو گیا تھا بلی اپنی سکوٹر لے کر بلڈنگ کے پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اب بلی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کی اب بلی کرے تو کرے کیا کیونکہ کبھی نہ کبھی وہ مانسٹر بلی کو ڈھونٹے ڈھونٹے یہاں آ ہی جائے گا بلی کو جلدی کچھ سوچنا ہوگا تاکہ بلی اس مانسٹر سے بچ پائے بلی اب سوچنے لگتا ہے کی اب بلی کہا جائے کیونکہ یہاں سے جانے کا اب کوئی بھی راستہ نہیں ہے یہاں سے بلی صرف جنگل میں جا سکتا ہے اور کہیں نہیں ادھر جب اس مانسٹر کو بلی کہیں نہیں دکھائی دیتا تو مانسٹر سوچتا ہے یہاں بلی کو ڈھونڈنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ بلی یہاں ہے ہی نہیں مانسٹر کو لگ رہا تھا یہاں بلی نہیں ہے لیکن مانسٹر کو کیا پتا بلی بلڈنگ کے پیچھے چھپا ہوا ہے اس لیے وہ مانسٹر یہاں سے جانے لگتا ہے اور پھر مانسٹر جیپ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی جیپ سٹارٹ کر کر وہاں سے جانے لگتا ہے ادھر ابھی بلی بیٹھ کر سوچ ہی رہا تھا تب ہی بلی کو ایک آئیڈیا آتا ہے یہ راستہ جنگل سے ہی ہو کے جاتا ہے اور بابا کا گھر بھی جنگل میں ہی پڑتا ہے اس لیے بلی سوچتا ہے اگر وہ جنگل کے راستے سے جائے تو ہو سکتا ہے وہ بابا کے یہاں جلدی پہنچ پائے اس لیے بلی سکوٹر پہ بیٹھتا ہے اور جنگل کے راستے سے بابا کے یہاں جانے لگتا ہے یہ راستہ جرہ لمبا پڑ سکتا ہے اس لیے بلی کو بابا کے یہاں پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی بلی جنگل کے راستے سے بابا کے یہاں جا رہا تھا یہ جنگل بلکل سونسانے اور آس پاس کوئی نہیں رہتا ہے اس جنگل میں صرف سیر بھالو اور بندروں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا اچانک سے بلی کی سکوٹر بند پڑ گئی ارے نہیں اب یہ سکوٹر کو کیا ہو گیا اگر یہ سکوٹر بیچ راستے میں ایسے ہی رک جاتی ہے تو بلی بابا کے یہاں کبھی پہنچ ہی نہیں پائے گا اس سکوٹر بلکل بیچ جنگل میں اچانک سے بند پڑ گئی ہے بلی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب بلی کرے تو کرے کیا کیونکہ یہ جنگل بلکل سونسانے اور اس جنگل میں رکنا خطرے سے کھالی نہیں ہے بابا کا گھر یہاں سے ابھی بھی بہت دور ہے لیکن بلی کو بابا کے یہاں پہنچ نہ ہی ہوگا کیونکہ اگر بلی بابا کے یہاں نہیں پہنچے گا تو وہ مانسٹر بلی کو ہی مار ڈالے گا اور اوپر سے اس جنگل میں رکنا خطرے سے کھالی نہیں ہے اگر بلی یہاں تھوڑی دیر اور رکتا ہے تو یہاں سیر جرور آ جائے گا بلی کو اب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بلی کرے تو کرے کیا بلی کی سکوٹر بھی خراب ہو گئی ہے بلی کو یہاں سے پیدل ہی جانا پڑے گا بلی کو یہاں کوئی بھی نہیں دکھ رہا جس سے بلی مدد مانگ پائے اس لیے بلی دوڑ کر سکوٹر کے پاس جاتا ہے اور بلی ٹھان لیتا ہے کہ بلی یہاں سے پیدل ہی بابا کے یہاں جائے گا اور پھر بلی اپنی سکوٹر ہاتھ سے ہی چلا کر بابا کے یہاں جانے لگتا ہے بلی کو یہاں سے بابا کے یہاں جانے میں بہت دیر ہو جائے گی پتہ نہیں بلی اور اس چھوٹے بچے کا کیا حالوہ ہوگا اور وہ مانسٹر بھی بلی کے بلکل پیچھے ہی تھا اور وہ بلی کے پیچھے ہی آ رہا تھا بلی کو یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا کیونکہ وہ مانسٹر بلی کو ڈھونٹے ڈھونٹے یہاں بھی آ ہی جائے گا لیکن تبھی بلی کو ایک آواز سنائے دیتی ہے اور بلی وہی رک جاتا ہے بلی جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو بلی کے ہوس اڑ گئے لیکن آخرکار بلی نے ایسی کیا چیز دیکھ لی جس سے بلی کے ہوس اڑ گئے کہیں یہ کوئی جنگلی جانور تو نہیں کیونکہ اتنے سونسان جنگل میں ایک جنگلی جانور ہی بلی کو مل سکتا ہے ارے نہیں یہ تو ایک سیر ہے لگتا ہے اس سیر نے بلی کو دیکھ لیا ہے اور اب بلی بچنے نہیں والا یہ سیر بلکل بھوکا دیکھ رہا ہے اور لگتا ہے آج بلی اس سیر کی دعوت بننے والا ہے اور پھر وہ سیر گلی کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور گلی کو دیکھنے لگتا ہے لیکن اس سیر کو کیا پتا بلی کے ساتر دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا ہے اور پھر بلی نے اس سیر کو اپنا کام کر آیا اور سیر کے اوپر بیٹھ گیا اور سیر کو اپنی سواری بنا لی تھوڑے دیر کے لیے سیر کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ سیر ہے یا پھر کوئی گدہا اپنے گلی بلی کے سامنے تو سیر بھی کچھ نہیں لیکن گلی بلی ایک مانسٹر سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں پتہ نہیں گلی بلی کا کیا ہوگا اور پھر گلی نے سیر کو آگے چلنے کو کہا اور پھر وہ سیر گلی کو لے کر آگے جانے لگا بلی اس سیر سے ہی بابا کے یہاں پہنچے گا اور پھر اس سیر کو وہیں چھوڑ دے گا بیدھر وہ مانسٹر بھی جنگل میں پہنچ چکا ہے لگتا ہے اب بلی بچنے نہیں والا کیونکہ وہ مانسٹر جنگل میں پہنچ چکا ہے اور بلی بھی ابھی بھی جنگل میں ہی ہے تب ہی اس مانسٹر کو بلی کی سکوٹر دے گئے اور وہ مانسٹر سمجھ گیا کہ بلی کی سکوٹر خراب ہو گئی ہے اور بلی یہاں سے پیدل ہی گیا ہوگا لیکن اس مانسٹر کو کیا پتہ کہ بلی یہاں سے سیر پہ بیٹھ کے گیا ہے اور سیر کے آگے تو مانسٹر کی بلکل بھی اوقات نہیں لیکن یہ بات مانسٹر کو نہیں پتا ہے اور مانسٹر سوچتا ہے اگر بلی پیدل گیا ہوگا تو وہ اسے آسانی سے پکڑ زکتا ہے اور پھر وہ مونسٹر وہاں سے بلی کو پکڑنے جانے لگتا ہے ادھر بلی نے صرف اس سیر کی سواری کر کر آدھا جنگل پار کر دیا لیکن بلی کو کیا پتا اس کے پیچھے مونسٹر آ رہا ہے لیکن مونسٹر کو نہیں پتا کہ بلی کے ساتھ ایک سیر ہے اور تب ہی وہ سیر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور مونسٹر نے اپنی جیپ روک دی دوستو اب کیا ہوگا بلی کا کیا مونسٹر بلی کو مار پائے گا یا پھر وہ سیر مونسٹر کو مار پائے گا اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ کو دیکھنا ہوگا پارٹ 4 پارٹ 4 دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل پہ سیٹ کر دیں